اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کو بتائیں کہ محمد علی صدبرہ کی زندگی کی آخری ویڈیو نے سب کو رولا کر رکھ دیا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دکھئے گا ہم آپ کو آخر میں وہ ویڈیو دکھائیں گے آپ کو بتائیں کہ محمد علی صدبرہ اور ان کی ٹیم کو لا پتہ ہوئے آج چار سے پانچ دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا آخر کار وہ گئے کہاں ناظرین آپ کو بتائیں کہ دو دن پہلے محمد علی صدبرہ کے بیٹے نے بھی بیان دیا تھا جو ان کے ساتھ تھا ان کا کہنا تھا کہ میں تو بیج میں واپس آ گیا لیکن میرے فادر اور ان کی ٹیم نے کیٹو کو سر پار کر لیا تھا جو کہ ہم سب نے دیکھا تھا لیکن اس کے بعد واپس آتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ لا پتہ ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں مل سکے کہنا تھا کہ میرے فادر اور ان کی ٹیم کے لئے دعا کریں تاکہ وہ جلدی ہی مل جائیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ ریسکیو ٹیم میں بھی پچھلے چار پانت دن سے ریسکیو آپریشن کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کا کچھ بھی پتا نہیں چل رہا جبکہ ریسکیو ٹیموں کا کہنا ہے کہ اب ان کو ڈھوننا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ برباری بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے آپ کو بتائیں کہ پورا پاکستان محمد علی صدبرہ اور ان کی ٹیم کے لئے دعا گو ہے کہ کوئی مہتہ ہو جائے اور وہ زندہ واپس آ جائے ناظرین آپ کو سب سے عام بات بتائیں کہ ریسکیو ٹیم نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ اگر اب وہ مل جاتے ہیں تو زندہ حالت میں نہیں ملیں گے اتنا دیر تک زندہ رہنا ناممکن ہے جبکہ ابھی اسی بات پر امید باقی ہے محمد علی صدبرہ کہتے تھے کہ اگر میں کبھی بھی برب کے پاہروں میں کھو جاؤں تو میں چار پانچ دن وہاں گھر بنا کے زندہ رہ سکتا ہوں وہ بہت ہی حمد بھرے شخص تھے اتنی جلدی وہ حمد نہیں ہارنے والے آپ کو بتائیں کہ محمد علی صدبرہ کی زندگی کی آخری ویڈیو نے بھی سب کو رولا کر رکھ دیا ہے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وارل ہو رہی ہے یہ وہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں محمد علی صدبرہ اور ان کی ٹیم صبح کے وقت کیٹو کو سر پار کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے اور اس وقت محمد علی صدبرہ کی آخری ویڈیو بنائی گئی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وارل ہو رہی ہے ناظرین آپ محمد علی صدبرہ اور ان کی ٹیم کے لیے کمنٹ سیکشن میں ایک لائن لفظ لازمی لکھنا ان کے لیے ایک لائن لازمی لکھنا مزید اس بارے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے ضرور بتائیں گے